اسلام علیکم جی ایف بی آر نے کراچی کے لیے بھی نیو جو پروپٹی کی ویلیویشن ہے اس کا کل اعلان کر دیا ہے کل رات کو یہ اعلان ہوا اس کے بعد وہ جو اس کی ملیمنٹیشن ہے وہ ایمیڈیڈ بیسیس پہ ہو گئی ہے فرس نومیمبر دوہزار چوبیس سے ایف بی آر کی نئی پروپٹی ویلیویشن پورے کراچی پہ انکلیمنٹ کر دی گئی ہے ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر دو تین مختلف پرائسنگ چل رہی ہوتی ہے ایک ڈی سی ویلیو ہے جو ہم شروع سے دیکھتے آ رہے تھے اس کے بعد اب بھی سبائی لیول کے اوپر ڈی سی ویلیو بھی کنسیڈر ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر ایف بی آر نے دوہزار سولہ میں جب یہ اپنا سفر شروع کیا تھا اساق ڈاتس صاحب اس وقت فانانس منسٹر تھے انہوں نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا اور اب تک چار دفعہ یہ پرائسنگ بڑھ چکی ہے ابھی پھر دوبارہ اس کو انکریز کیا گیا ہے بٹ سٹل ابھی بھی یہ چونکہ جو دنیا کے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ جو پراپٹی کی اوپر ویلیویشن ہوتی ہے یہ ایکچلیو ٹرانزیکشن کی اوپر ہوتی ہے کہ آپ جس امان کیو ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ ویلیویشن کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی تک اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ ہم ایکچل ٹرانزیکشن کو پراپرلی ٹریک کر سکیں سو ہم اس کے لیے ایف بی آر یا ڈی سی ویلیو کا سہارہ لیتے ہیں دو سو سینتیس ایریاز ہیں کراچی کے جن کے اوپر یہ ریل سیٹ کی جو ویلیویشن ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے اور اس دفعہ ایک نئی چیز یہ کی ہے کہ اس کو سکیر یارٹس کی بجائے اس کے فٹس میں لے گئے ہیں سو گزوں سے نکال کے اس کو سکیر فٹ جو ہوتا ہے مربع فٹ کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اس کو ٹوٹل ساتھ کیٹگریز اس میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں ساتھ کیٹگریز میں ریل سیٹ کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے نمبر ون ریزیڈنشل اوپن پلات ہے پھر اوپن پلات کے لیوہاں ریزیڈنشل بلٹ اپ پروپٹی ہے اس کے بعد کمیشل کا اوپن پلات ہے پھر کمیشل کی بلٹ اپ پروپٹی ہے پھر اس کے لیوہاں فلیٹس یا اپارٹمنٹس ہیں اور پھر انڈسٹری کے جو بلٹ اپ انڈسٹری ہے اس پر بات کی گئی ہے سو یہ ساتھ کیٹگریز ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سب سے جو کم ویلیویشن کی گئی ہے ریزیڈنشل پلات کی میں بات کر رہا ہوں اوپن پلات کی ایک سو بیس گس کا جو پلات ہوتا ہے سب سے چھوٹا یونٹ یا اسی گس کا پلات ہوتا ہے تو اس میں سوجانی کا جو ایریا ہے کراچی میں کیڑیے کی سکیم فورٹیون تو یہاں پہ جو اس کا ریٹ ہے وہ چار سو روپے پر سکر فٹ اس کا ریٹ نکالا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہائیسٹ ویلیو ہے ریزیڈنشل پلات کی وہ نکلی ہے جی نیول کی سو نیول ہاؤسنگ فیس فائف وہاں پہ جو ویلیو ہے وہ ہے 55,000 روپیس پر سکیر فٹ یہ آپ اس کو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو 900 سکیر فٹ کی میں بات کر رہا ہوں ہم اس میں ایک سو بیس گس کا اس میں اگر آپ اس کو ملٹیپیٹ بے نائن کرتے ہیں تو آپ کے 1080 سکیر فٹ بنتے ہیں پلات کی جو اگر آپ نے جا رہے ہیں اس کو اگر آپ چار سو بیسے ملٹیپلائی کریں گے سو چار لاکھ باتیس ہزار پہ آپ کی قیمت بنتی ہے پلات کی جو یقینی طور پہ مارکٹ جو ویلیو ہے جس پہ آپ نے ٹرانزیشن کرنی ہے وہ چار لاکھ باتیس ہزار ابھی بھی نہیں ہے اس سے زیادہ ہے بٹ ایف بی آر گریجولی چکے اس کو امپروف کر رہا ہے ابھی بھی اندر سیونٹی فائیو ایٹی پسٹ اس پہ انگریز لے کر گئے ہیں ویلیوشن کے اندر ابھی بھی بہت سے جگہوں پہ اس کی کمی بھی ہے کچھ ہی پہ اس کی پروپٹیس کی ویلیوز کم بھی کی گئی ہیں اس ہے بہلیا میں کچھ جگہوں پہ جو لاس ٹرم ویلیوز تھی وہ کم کی گئی ہیں ڈی ایچے میں بھی ہم نے چیز دیکھی ہے بٹ اگر اس کا سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اگین وہی ہے کہ آپ اس کو ٹرانزیشن ویلیو پہ مارکٹ ویلیو پہ کریں اور اس کو کیا جا سکتا ہے سسٹم بنا کے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوپن پلوٹ ہے کمیشل کے اندر وہاں جو سب سے اس وقت سب سے اوپر کی جو پرائس گئی ہے وہ آرمی آفیسر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو نیشنل سیڈیم کے پاس یہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ سیونٹی تھالنڈ کا ریٹ ہے ڈی اوچس نیشنل سیڈیم اس کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد نیشنل ہاؤسنگ زمزمہ وہاں پہ سیونٹی تھالنڈ یہ تین ہمیں معلوم ہے بہت پرائم لوکیشنز ہیں نیشنل سیڈیم کے ساتھ جس کو جنرل سکالونی بھی کہا جاتا ہے اس کی پرائس اور نیشنل ہاؤسنگ کی پرائس سیونٹی تھالنڈ روپیز پر یہ کمیشل اوپن پلوٹ کی پرائس کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ سب سے کم دیکھیں تو اگر وہ سلجانی میں آتی ہے سکیم فورٹی ون کے اندر جو صرف آٹھ سو روپے ہے کمیشل پلوٹ کی پرائس اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمیشل بلٹ اپ پرائی ہے اس میں سب سے ٹاپ پہ ہمارے پاس وہی نیشنل سیڈیم والی پرائی ہے آرمی ہاؤسنگ کی وہاں پہ سیونٹی فائیو تھالنڈ روپیز پر سکیفٹ کا ریٹ ہے اور اس کے علاوہ بلدیا کے اندر سب سے کم کا ریٹ ہے اس کے علاوہ جو کچھی عبادیز ہے اس کی بھی ایک الگ سے کچھی عبادیز کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے کچھی عبادی کے تحت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں چھے سو کا ریٹ ہے لیاکر تشرف کالونی ہے مہاجر کالونی ہے منگوپی روڈ کے اوپر اس کے علاوہ نوٹ ٹاؤن ریزیڈنسی گڑاب ٹاؤن کے ایرئے کے اندر پاکستان ریولی ایمپلوئیس کوپرٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں بھی چھے سو روڈ کا ریٹ ہے شاہ رتیف ٹاؤن کے اندر یہ کیڈیا کی سکیم ٹوٹی فائیو ہے یہاں بھی چھے سو روڈ پر سکیفٹ کے حساب سے کمیشل بلٹ اپ پرپرٹی آپ کو مل سکتی ہے جو ایف بی آر کا ریٹ ہے بطلب ایکچولی مل نہیں سکتی پرائز تو اس سے بہت زیادہ ہے بہت آپ کو جو ٹیکسز پہ کرنے پڑتے ہیں وہ آپ کو ایف بی آر کی ویلیوشن کے حساب سے ہوں گے اچھا اگر ہم اب آپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو فلیٹس اور آپارٹمنٹس میں سب سے جو مہنگی پرپرٹی ہے وہ ایمار کی ہے ایمار کی جو ویلیوشن آئی ہے وہ ٹوئنٹی تھاؤنڈ روپیز پر سکیفٹ آئی ہے اور جو سب سے کم پرائز ہے وہ ساڑھے نو سو روپے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکین پر مخلی بلدیا ٹاؤن سے لے کے تیسر ٹاؤن تک کے جو ایریاز ہیں یہاں پہ 950 روپیز پر سکیفٹ کے حساب سے اپارٹمنٹس یا فلیٹ کی پرائز کو ایویوٹ کیا ہے ایف بی آر نے اب بات کرتے ہیں بہریہ ٹاؤن کی سو بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر سپر ہائیوے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ریزیڈنسل پلوٹ کی ویلیوشن کی گئی ہے اوپن پلوٹ کی وہ ہے جی گیارہ سو روپیز پر سکیفٹ اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ اگر آپ پہلی چیز اس کی دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ تو پریسنٹ ون جس کو اوورسیز پریسنٹ بھی کہا جاتا ہے گیٹ سے داخل ہوتے ساتھ ہی لیفٹ سائٹ پہ پریسنٹ ون پریسنٹ ٹو پریسنٹ فائیو ایٹ نائنٹین یہ جو پریسنٹ ہیں اور اس کے علاوہ جنا کمیشل میڈوے کمیشل اے اور بی اس کو ایکسکلوڈ کر کے باقی جو ایریاز ہیں وہاں پہ گیارہ سو روپے کا ریزیڈنچل پلوٹ کی پریسنگ ہے ریزیڈنچل اگر آپ بلٹ اپ میں جاتے ہیں ویلا وغیرہ آپ پرچیز کرتے ہیں یا ویلا دیکھنے اس پہ اگر آپ کو ٹیکسس پہ کرنے ہیں تو وہ چھبیس سو روپے کے حساب سے ہیں کمیشل اوپن لینڈ چار ہزار دو سو پچاس سو روپے اور کمیشل بلٹ اپ کے اوپر نائنٹین ہنڈوڈ اس کے لیے فلیٹ اینڈ اپاٹمنٹس کی جو پریس ہے وہ اکیس سو پچاس روپے کے حساب سے تیہ کی گئی ہے ایکسکلوننگ پریسنگ ون، ٹو، فائیو، ایٹ اینڈ نائنٹین پریسنگ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد بہریہ ٹانگ کراچی کے اندر ہی میڈوے کمیشل ا اینڈ بی یہاں پہ اوپن پلوٹ ریزیڈنچل اگر آپ جاتے ہیں تو چھبیس سو روپے اگر آپ بلٹ اپ میں جاتے ہیں اوپر اچھا اگر ہم وہ پیسنٹس جو کہ ایکسٹیوٹ کیے گئے تھے شروع کی پرائس میں اس کی جو پرائسنگ جو تیہ کی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے ریزیڈنشل کے اندر اوپن پلوٹ جو ہے وہ چودہ سو روپے کے اندر اگر آپ اس کو بلٹ اپ میں جاتے ہیں تو وہ تین ہزار روپے کمیشل کی پانچ دار ایک سو پچاس روپے کمیشل بلٹ اپ کی تین ہزار دو سو روپے اور فلیٹ اور اپارٹمنٹس کے اوپر تین ہزار چار سو روپے یہ ایکچولی آپ کو وہ ویلیو ہے جو کہ ایف بی آر اپنی بکس میں اس کو لے رہا ہے اگر آپ بائنگ سیل پرچیس کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو اس کی بیسز کے اوپر ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں یہ جو پرائس ہے اگین سٹل یہ جو پرائسنگ ہے یہ ابھی بھی ایف بی آر جو ایفرٹس کر رہا ہے وہ اچھی ایفرٹس ہیں اور یہ ابھی بھی لور سائٹ کے اوپر ہے میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو اس پہ کی تھی وہ وہ بھی آپ دیکھئے گا پلیز اس میں ایف بی آر کی ویلیوز پہ اور ایف بی آر پہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جرنی دوزہ سولہ سے جو شروع ہوا تھا آج آٹھ سال کے بعد یہ کہاں تک پہنچا ہے کیونکہ ورڈ بینک یہ کہتا ہے کہ سٹل جو ہماری ایکانومی ہے پاکستان کی اس کے مطابق آپ شاید پانچ گناہ کم ٹیکس وصول کر رہے ہیں ریال سیٹ کے اوپر کیونکہ ایکچولی ہمارے پاس پوننچل ہے لیکن ہم ٹیکسز نہیں لے پا رہے اس کی وجہ اگین وہ ہی ہے کہ جو مارکٹ ویلیو پر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ہم ٹریک نہیں کرتے ہم پرپٹی کی کچھ اور ویلیو لے رہے ہوتے ہیں وہ ویڈیو اب ضرور دیکھئے گا اس میں ڈیٹیل سے تمام چیزوں پہ بات کی گئی ہے بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن کراچی کیا ایمپیکٹ ہوگا اس تمام ایف بی آر کے ویلیوز کے اوپر کیونکہ یہ جولائے سے جو چیئرمن ہیں ایف بی آر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو بہت جلدی ایمپلیمنٹ کریں گے اس کا ایمپیکٹ ایمیجڈ بیسیز پہ یہ آئے گا کہ لوگ انویسمنٹ جب بھی کرنے جائیں گے وہ جائیں گے آف پلین کے اوپر کیونکہ اب ویلیو آپ کی بڑھ گئی ہے تھوڑی بہت بڑی ہے لیکن بڑھ گئی ہے بہرحال تو جو اس بات بھی جب بائنگ سیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ آف پلین پہ کس تو مولی چیز کے اوپر چکے ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی ہماری یہ ایف بی آر کے ٹیبلز یہ آپ کے اس چیز پہ ایمپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ ریڈی پروپٹی کو بائے سیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ پیچھے ریجسٹرڈ ہو رہے ہوتے ہیں جا کے تو یہ جو پروپٹی آپ کی آف پلین کی ہوتی ہے وہ بھلے ویلاز ہوں اپارٹمنٹس ہوں کسٹرٹ چیز ہو اس کے اندر آپ کی ابھی تک جب تک وہ اس کی میں چھوٹی نہیں ہو پائے گی اور یہ چیز ایمپلیمنٹ نہیں ہوگی اس کا بہت اچھا بینیفٹ آپ کو یہ ملتا ہے انویسٹرز کو یا اگرہ پینڈ یوزر بھی ہیں تو آپ اس چیز کا آپ کو اپریزل مل جاتے ہیں آپ آج جس پرائز پر بھی لینے جاتے ہیں چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد آپ نے اس کی بوکنگ کی ہوتی ہے سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آہ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ملے گا ہمیں اندازہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن نے ابھی آہ اسی مہینے کے اندر اکٹوبر میں انہوں نے ناؤنس کیا تھا کہ ہم لوگ آہ سنگل سٹوری ویلاز کی انہوں نے اس کو الاؤ کر دیا تھا اور آہ جس سے کہ آپے لوگوں کی بہت سے ایسی ڈیل سامنے آئی ہیں بہریہ ٹاؤن کے اندر جس میں وہ ویلاز کی بات کر رہے ہیں ایون اگر آپ بھی کوئی ویلاز بنانا چاہتے ہیں ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور خود بھی اگر آپ کنسکشن وغیرہ کمانا چاہتے ہیں تو آئی تینک تقریباً کوئی ایک روڑ کے اندر اندر آپ سنگل سٹوری گھر بہریہ ٹاؤن کے اندر آرام سے بنا سکتے ہیں اور یہ ایک روڑ پہ کا تو شاید اس اگر پلوٹ ہے شہر میں کسی بھی جگہ پر سکرین ڈھڑی تھی میں گر جاتے ہیں تو اس ایک روڑ کے بھی آپ کو پلوٹ نہیں ملتا یہاں سنگل سٹوری گھر کی بات ہو رہی ہے ایک سو پچیس گھرز کے گھر کی ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ کہ ہم سننے میں آرہا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر پرائیم سٹوری کی طرف سے کنسکشن پیکج جو ہے وہ ریال سیٹ انڈسٹری کے لیے راؤنس کیا جا رہا ہے اس کنسکشن پیکج کے اندر کچھ اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں وہ اب کس قسم کے سبسیڈیز دیتے ہیں اس میں کیا کیا آفرز ملتی ہیں اس کو ہم بہت جلد ڈسکس کریں گے اس کی تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ابھی فیلال سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ پورا جو ویلیویشن کا ایک پوسیس تھا ایف بی آر کا جو اس سال ہونا تھا جس کی وجہ سے تھوڑے لوگ انیسمنٹ سے کتر آ رہے تھے کہ نہ جانے ایف بی ایف بی آر کی ویلیو کیا سامنے آ جائے گی ہمیں پھر ٹیکسز میں یا اس میں کیا جائیں گے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہمیں پڑا ابھی بھی سٹل مارکٹ ٹائسنگ جگہ پہ موجود ہیں سو آپ انیسمنٹ کر سکتے ہیں آف لین پہ انیسمنٹ کریں کس تو والی چیز میں جائیں کنسکٹیٹ پاپٹی میں جائیں اپارٹنس میں جائیں فائلوں سے یا وہ چیز جو ایگزسٹ نہیں کرتی اوپن فائلز پہ ناکام کریں اگر آپ نے انیسمنٹ کرنی ہے اس چیز پہ انیسمنٹ کریں وہ پوپٹی لیں جو آپ کے سامنے فیزیکلی موجود ہو پلوٹ لینا ہے تو وہ پلوٹ لیں جو آپ کے نام سے ہو آپ کے نمبر پلوٹ کا ملا ہو آپ کے لیے الوکیشن اس کی ہوئی ہو اگر آپ ویلا یا اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو ہمیشہ بولیں جس میں آپ کے سامنے چیز نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے وہاں پہ آپ جائیں انیسمنٹ کریں وہاں پہ آپ بائنگ کریں آپ کو یقی طور پر فائدہ ہوگا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اب توپ پر بتا دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے بار بار انیسمنٹس ہو رہی ہیں کہ ویڈن فیو منس ہم لوگ مزید اس کو انٹرسٹیٹ بھی کم ہو جائے گا ہمارا باہر کے حالات بھی ہمارے اچھے ہو گئے ہیں حکومت پاکستان بھی جس طرح سے اپنی فان پولیسیز کو لے کے چل رہی ہے انیسمنٹس بھی موف کر رہی ہیں سو ریال سیٹ کو دو ہزار پچیس کے اندر ہم بہت اچھا پیڈٹ کر رہے ہیں بہت اچھی ریٹرنز یہاں ملیں گے جو ریسیشن ابھی چل رہا ہے اس وقت وہ شاید پوری دنیا میں موجود ہیں ہمارے اوپر بھی اس کے اثنانات موجود ہیں ریسیشن کے یہ تمام چیزیں بہت جلد دور ہو جائیں گی سو آل دی بیسٹ اگر آپ کو انیسمنٹس ریلیٹیڈ یا ریال سیٹ کے اندر کچھ ان ٹاپکس ریلیٹیڈ کچھ انفرمیشن چاہیے ہو تو پلیز آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو اس پر گائیڈ کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم